نیو میٹر سٹی گجر خان فراڈ یا لوٹری پیسے آپ کے ڈوبیں گے یا آپ تر جائیں گے اس میں یہ کچھ سوالات ہیں جو آج کل مارکٹ میں جلسے جیسے نیو میٹر سٹی گجر خان کی ٹریڈنگ چل رہی ہے ویسے ویسے یہ سوالات لوگ پوچھتے ہیں ایک عام بندہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ بڑا دھیان سے دیکھ بال کے ٹھوک بجا کے اپنی چیز لیتا ہے اسی طرح ایک نئی سوسائٹی ہے نیو میٹر سٹی وہ بھی گجر خان جیسی ایک چھوٹی جگہ کے اوپر بڑے شہروں میں ہم لوگ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ پنڈی سلامباد میں جو ہے چلے گی ہی چلے گی چیز یا کراچی لاہور میں چیز چلے گی ہی چلے گی جبکہ اگر دیکھا جائے سٹیٹسکلی تو پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں اس میں جو بڑی تحصیلیں ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس اتنی قوت خرید اور اتنی عبادی ہو کہ جہاں پہ یہ سوسائٹی چل سکیں وہ کافی ساری ہیں گجر خان ان میں سے ایک شہر ہے گجر خان تحصیل اپنے آپ میں اتنی وسط رکھتی ہے اتنی اس کی عبادی ہے کہ اس کو زلہ ڈیکلیئر ہو جانا چاہیے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی قوت خرید کو دیکھتے ہوئے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے اور جنہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا وہ کوئی چھوٹی پارٹی یا کوئی کل کے بچے نہیں ہیں جنہوں نے جذبات میں آ کے ویسی پیسہ ایکسٹرا تھا تو انہوں نے ایک سوسائٹی لانچ کر دی ہے ایسا بالکل نہیں ہے نیومیٹر سٹی گجر خان کے پیچھے ملک ریاض صاحب ہے ان کا نواسیں ہیں بسیکلی ملک بلال صاحب جن کا یہ پروجیکٹ ہے اور ملک بلال صاحب کے ساتھ ان کی نیومیٹر سٹی گجر خان کی لانچنگ کے اوپر ملک صاحب نے خود یہ فرمایا کہ جناب جو کمیٹمنٹ بلال کر رہا ہے وہ بہریہ ٹاؤن کی کمیٹمنٹ ہے یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے ملک صاحب ایک جھاندیدہ اور کیا کہتے ہیں ایک منجیویس کاروباری شخص ہے کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتے کیا کہنا چاہیے ایک لوز بال نہیں پھینکتے اس لیے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ایک بڑی زبردست اور بڑی ہیوی کمیٹمنٹ ہے جس کے پیچھے سالوں کا تجربہ آ رہا ہے اچھا جی اب ریٹس کی ذرا بات کر رہیتے ہیں فائلیں اون کے اوپر چل رہی ہیں فائلیں اون کے اوپر چل رہی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فائلیں ابھی سے کیوں اون کے اوپر چل رہی ہیں جبکہ جی ابھی پروپر اس طرح پری لانچنگ والا سین بھی نہیں آئے فائلیں ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہی پھر ڈیلہ حضرات اون پہ کیوں چلا رہے ہیں بڑی سیدھی سی وجہ ہے جناب ڈیمانڈ سپلائی گیپ ایک انار سو بیمار لینے والے دس ہیں اور جو مال ہے وہ ایک پڑھے تو جناب جب ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے چیزوں کی قیمتیں اوپر جاتی ہی ہیں آگے یہ اوپر رہیں گی یا نہیں رہیں گی ریٹ نیچے آئیں گے آپ کے پیسے آپ کو اس کے اوپر منافع کما کے دیں گے یا آپ کے پیسے اس کے اوپر آپ کو نقصان کریں گے یا ڈوبیں گے تو بڑی سیدھی سی بات ہے جناب جسرہ کہ پہلے ویڈیو کی شروع میں ہم نے آپ کو بتایا گوجہ خان کی اپنی عبادی تعداد میں بھی اس قدر ہے اور قوت خرید کے لحاظ سے بھی اس جگہ پر ہے کہ وہ یہ چیزیں افورٹ کر سکتی ہیں پانچ مرلے کا پلوٹ ابھی گوجہ خان شہر میں جو ہے تقریباً رفلی بہت بھی اگر کوئی سفتہ ملے تو جو اچھے محلے ہیں وہاں پہ آپ کو تقریباً دس لاکھ رفلے مرلے کے لگ بگ جاتی ہے جگہ آر سے دس لاکھ رفلے مرلا تو اگر اس پوائنٹ ویڈیو سے دیکھا جائے تو ابھی بھی یہ لانچنگ پرائز کیو ہے اسے تقریباً ہاف کے اوپر ہے تو اگر ابھی کہتے ہیں پچاس زار پچے زار لاکھ اون چل بھی رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی جوس ہے اور یہ بھی جو لوگ تھوڑا سا ہولڈ بیک کیا ہوا ہے لوگوں نے وہ اس وجہ سے ہے ہمارے ایک آنسٹ پروفیشنل اپینین باقی تو اللہ کے آپ میں ہیں چیزیں مارکٹ کا کچھ پتا نہیں چلتا لیکن جو ابھی تک صورتحال پیرامیٹرز دیکھ کے جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ جو فائلیں ہیں یہ کم سے کم بھی پانچ سے آٹھ لاکھ روپے اون پہ جائیں گی اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں اگر آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں مال اٹھانے کا فائلیں خریدنے کا پلوٹ خریدنے کا تو بالکل دیر نہ کریں ابھی آپ فون اٹھائیں گیو اس ایک کال میسج کریں ای میل کریں ٹیکسٹ کریں جیسے جو طریقہ آپ کی سہولت آپ کو آہ 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 انشاءاللہ ہم آپ کو مارکٹ میں بیسٹ ڈیل لے کے دیں گے ہم پلیٹینم ڈیلر ہیں الحمدللہ آتھرائز ڈیلر ہیں آہ نیو میٹر سیٹی گجر خان کے الحمدللہ ہمارے پاس اچھی انونٹری ہے ہماری ڈائریکٹ ریچ ہے ٹاپ ٹیر آہ منجمنٹ تک نیو میٹر سیٹی گجر خان کی اور الحمدللہ مارکٹ متنے سال سے بیٹھے ہونے کے بعد ہم یہ بڑے آہ کیا کہنا چاہیے ایک فخر سے بات کہہ سکتے کہ الحمدللہ ہم کسی بھی پروجیکٹ میں ایسے ہاتھ نہیں ڈالتے جب تک ہماری پوری تسلیو تشفی نہ ہو اس کے اوپر امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں ہم دینے میں کامیاب ہوئے ہوں گے ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گے تینکیو بیری مچ اللہ حافظ